اسلام علیکم جی آج میں آپ کو سکا رہی ہوں جناب مونگ ڈال کھچڑی بنانا یہ کافی زیادہ ریکویسٹ کی گئی ہے چیزیں آپ کو یہاں پر دکھا لیتے ہیں سمپلی آپ کو چاہیے ہوگی مونگ ڈال اس کا حساب کچھ ہی ہوتا ہے کہ اگر ایک کپ چاول لے رہے ہیں تو آدھا کپ آپ مونگ ڈال استعمال کرتے ہیں اور کھچڑی بہت سی دالوں کی بن جاتی ہے کچھ لوگ کالے مسرج ہوتے ہیں اس کی بھی بنا لیتے ہیں مونگ ڈال کی بانتی ہے لیکن اسے جو ریکویسٹ کی گئی تھی وہ مونگ ڈال کی ہے ہاف کپ میں نے مونگ ڈال لیے اسی طرح واش کیا لوگ وارم وارٹ میں اس کو سوک کر دیا تھا کپلہ آواز کے لیے ساتھی آپ کو چاہیے ہوگا وان کپ چاول یعنی کہ ایک کپ چاول کا چاہیے اسے میں نے واش کیا اور پانی میں سوک کر دیا ہوئے آدھا گھنٹا ایسے ہو چکا ہوئے ساتھی آپ کو چاہیے ہوگا اس کے لیے گھی یا تیل آپ کی مرضی ہے میں گھی ستعمال کر رہی ہوں you need about 2 tablespoons of دیسی گھی ساتھی آپ کو چاہیے ہوگا زیرا یعنی کہ cumin seeds 1 teaspoon بھار کر ایک ادھا آپ کو چاہیے ہوگا cinnamon stick یعنی کہ دالچینی salt to your taste یا 1 teaspoon آپ ڈال لیں گے ساتھی آپ کو چاہیے ہوگا black pepper crush بھی ستعمال کر رہ سکتے ہیں آپ پاوڈر بھی آپ کی ورزی میں crush استعمال کر رہی ہوں 1 teaspoon بھار کر lemon juice آپ کو چاہیے 1 tablespoon ہری مرچیں دو عدد جسے آپ بیش میں سے slit کر لیں گے ایک چھوٹے سائز کا آپ کو چاہیے ہوگا پیاز جسے آپ باری ہی کٹیں گے پانی آپ کو چاہیے ہوگا 3 سے 4 کپ اب میں آپ کو دکھائی ہوں کہ ہمیں اس کو بنانا کیسا ہے دیکھئے کھچڑی بنانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں کافی دفعہ آپ اس میں ٹماٹل بھی ڈال سکتے ہیں کچھ لوگ دہی ڈالتے ہیں میں بنا رہی ہوں بلکل سمپل نہیں اور میں بہت زیادہ کھچڑیاں بنانے کی جو بیمار لوگ ہوتے ہیں مریض جن کے لئے آپ بنا رہے ہیں تو وہ تو بلکل ہی آپ ہلوا سا بناتے ہیں لیکن یہ تھوڑے سے کھڑے چاول بنیں گے تو گھی میں نے گرم کر لیا ہوئے پہلے آپ ڈالیں گے اس میں زیرا اور سینمن سٹک ساتھی آپ اس میں ڈالیں گے ہری مرچے اور آپ کے انیونز ان تمام چیزوں کو ڈال کر انیون کو سب ہمیں ہلکا سا گولڈن کلر میں لے کر آنا آپ دیکھنے آپ کی انیونز یہاں پر گولڈن ہوگی سے زیادہ کالا مت کیجئے گا ساتھی آپ ڈال کریں گے جو آپ کی ڈال ہے ہلکا سمک کرنے کی ساتھی آپ ڈال کریں گے چاول اسے ہی ٹھچڑی ہوتی ہے وہ مجھے دار کبھی لگتی جب وہ صاف بنتی ہے اگر اس کے دانے کھڑے ہو چاول کے تو وہ اچھلی نہیں ہوتی لیکن کافی لوگ پر کرتے ہیں کہ جب آپ کھچڑی بنایت اس کے دانے بھی کھڑے ہو یعنی کہ الائدہ ہو تو وہ آپ کی اپنی چوائز پر ہے کہ آپ پانی کتما ایڈ کر رہے ہیں کتما نہیں مکس کرنے کے بعد آپ ایڈ کریں گے آپ کا جو بلاک پیفر ہے جو ایڈ پر ممن جیوس ممن جیوس ساتھ ہی ہم سالٹ یعنی کہ نمک ایڈ کر لیتے ہیں اس کے دانے بھی اس کے دانے بھی مکس کرنے اور مکس کرنے کے بعد یہ ہی بھراب آپ اس میں ایڈ کرنیں گے جو آپ کا پانی ہے یہ میں نے چار کپ پانی کیا اس میں اب جیسے اس میں جوش آئے گا اب میں آپ کو آگے دکھاؤں گی کہ ہم نے کیا کرنا جیسے اس میں پانی میں جوش آتا ہے آپ اسے کور کریں گے اور ہائے فلیم پر ہی آپ نے اسے کوک کرنا ہے انٹل انٹائلی اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا اور پھر ہم اسے دم پر رکھ دیتے ہیں ہماری کھچری تیار ہو جاتی اسے کور کر لیں ہائے فلیم پر کوک کریں پانی اچھی طرح ڈرائے ہو جائے اور پھر اس کو دم پر رکھیں یہاں پر آپ دیکھ لیں شروع سے لیکے ابھی تک فلیم ہائے پر ہے پانی بالکل ڈرائے ہونے پر آگیا وہ صرف تھوڑا تھوڑا آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر آپ کیا کریں گے کہ جیسے ہی پانی آپ دیکھیں گے ڈرائے ہو چکا ہوا ہے آپ اسے کور کر لیں گے کپڑا اوپر پلیز ڈالیے گا ڈکان کے اوپر تاکہ جو ایکسیسیف وارٹر وہ دوبارہ چاولوں میں جائے اور فرسٹ فائیو مینٹس آپ اس کو ہائے فلیم پر رکھیں گے دم پر اور اس کے بعد آپ نے اس کو لو تو میڈیم پر رکھ کر فردہ ٹیل منٹس دینے اور ہماری کھچری تیار ہو جاتی دم دے دینے کے بعد آپ کی کھچری تیار ہے نرم بنانا چاہتے ہیں اور پانی آٹ کر لیں کیونکہ ہم تو نرم پسند کرتے ہیں یہ کھڑی بھی اچھی نہیں لگتی ہے کھچری کی پیچھان ہی ہوتی ہے کہ it needs to be soft اور دال بھی آپ کی پرفیکٹی اچھی طرح گل جانی چاہیے لیکن اپنی اس کو شیپ نہیں لوس کرنی چاہیے یہاں پر آپ کی کھچری تیار ہے اس کو آپ جس مرضی چٹنی کے ساتھ میں کھا لیں سادے رائتے کے ساتھ کھا لیں لسن کا لائتا جو ہوتا ہے وہ استعمال کر لیں آپ کو کیسا لگا اور آپ کے لئے دعاوں میں یاد رکھیں